کم بیک کرنے والے سرفراز کی شاندار پرفارمنس عمران خان موسن کش انسان پاکستان کو تباہ کر دیا وزیر آزم شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کی تقریب سے خطاب میں کہا گالی گلوچ میں عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا انہیں پوری قوت کے ساتھ اقتدار میں لائیا گیا پچھلی حکومت نے گیس اور بجھلی کے منصوبوں میں گفلت برتی عمران خان کو پاکستان کے عوام سے کوئی سروکار نہیں تھا موڈی کے گجراف میں پھر پابندی آزادی اظہار کے لمبردار ایک بار پھر بینہ کا ہندو انتہا پسندوں نے شاروخ خان کے فلم پتھان پر پابندی کا مطالبہ کر دیا بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشت نے انتہائی بھونڈے انداز میں فلم پتھان کی مخالفت کی ہٹلر کے پیروکار موڈی کے شہر سے فلم پتھان کے پوسٹرز اتروا دیے شاروخ خان کے فلم پتھان 25 جنوری کو ریلیز ہونی ہے ملکی بدلتی سیاسی صورتحال پرانے سیاسی کھلاڑیوں نے نئی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا جہانگیر خان ترین اور صابق گورنہ پنجاب چودری محمد سرور کا دوبارہ سیاست میں انٹری کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی جائے یا نئی جماعت بنائی جائے جہانگیر ترین اور چودری سرور نے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا کراچی سے لاہور جا کر پسند کی شادی کرنے کا کیس سندھائی کوٹ کا لڑکی کو والدین کے حوالے کرنے کا حکم عدالت نے شوہر زہیر احمد کی درخواست مصرح کر دی عدالت کے استفسار پر لڑکی نے والدین کے ساتھ جانے پر ازامندی ظاہر کر دی عدالت نے لڑکی کو بیرون ملک لے جانے سے روک دیا عدالت کا لڑکی کے والد کو دس لاکھ روپے کا زمانتی بانڈ جمع کرانے کا حکم ایمکی ایم کا نو جنوری کو الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان الیکشن کمیشن سے نئی حلقہ بندیوں کا مطالبہ ایمکی ایم نے احتجاجی مظاہرے کے لیے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی احتجاجی مظاہرے میں نون لیگ اے این پی فانکشنل لیگ کو شرکت کی دابت اسلام آباد لوکل باڈی ترمیمی بل کی منظوری کا معاملہ سرائے کے مطابق حکومت کا اندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پلانے کا فیصلہ وزارت پارلیمانی امور کی سمری صدر کو بھیجوا دی گئی اسلام آباد لوکل باڈی ترمیمی بل صدر نے دستخط کے بغیر واپس بھیجوا دیا تھا پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد صدر کے پاس دوبارہ بل بھیجا جائے گا دس دن میں دستخط نہ کرنے کی صورت میں بل از خود ایکٹ بن جائے گا وزیرعالہ سن سید مراد علی شاہ کی زیرصدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس سن کابینہ نے گنے کی قیمت 302 روپے فیمن مکرر کر دی 20 نویمبر سے کراشنگ شروع کرنے کی توسی تعلیم کی بنیاد پر انصداد دہشتگردی عدالت کے سزا یافتہ نو قیدیوں کی سزا میں کمی کا فیصلہ میٹرک اور انٹر کرنے والے قیدیوں کی سزا میں چھے سے بائیس ماہ کمی کی گئی سپریم کورٹ میں نیاب تر امیم کے خلاف امران خان کی درخواست سماکت کیلی مکرر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بنچ دس جنوری کو سماکت کرے گا جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منصور علی شاہ بنچ میں شامل ہوں گے عدالت نے اٹرنی جنرل سمیت دیگر فریکین کو نوٹس شاری کر دی ہے کراچی بلدیاتی انتخابات نے ووٹر لسٹوں سے متعلق الیکشن کمیشن میں سماکت وکیل ایمکیو ایم نے دلائل میں کہا الیکشن کمیشن نے انتیس اپریل کو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا سپیشل سیکیٹری الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن سندھ کے بلدیاتی انتخابات پرانی فہرستوں پر کرانے کی وضاحت کر چکا ہے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا